جب آپ پیپر میں بیٹھے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں کتنے مارکس لے گئے سب میٹ کرنے سے پہلے دو دفعہ ایترکرسی اور دو دفعہ میں نے سورت اخلاص سورت ناس فلک یا درود ایک دفعہ پانچ کر میں نے کمپیوٹر کی سکریم پر پھوک مار دی ہنڈرڈ پرسنٹ مجھے یقین تھا کہ یہ صحیح ہے اور سب جب آپ ٹیسٹ میں بیٹھے ہیں تو آپ کی تیاری کیا تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز ویڈیو دوستو آج ہم آئے ہیں اپنے دوست اپنے عثمان بھائی کے صاحب عثمان بھائی نے ٹیسٹ پاس کی ہے اور ٹیسٹ کیسا تھا کس طرح کی کوئیسٹن آئے تھے تو ساری باتیں آپ سے شیئر کرتے ہیں اچھا جی اپنے عثمان حافظ عثمان صاحب بلہ میں ان کو نہیں جانتا اچھا عثمان بھائی آپ یہ بتائیں کہ پہلی دفعہ میرے ساتھ کنٹیکٹ کیسے ہوا آیا کہ ہماری پہلی ملاقات ہیں یا کیا اس کے بارے میں تھرپتا ہیں سار جی بلکل یہ پہلی ملاقات ہی ہے اچھا جی ہمارے گاؤں گا ایک لڑگا حافظ علی حافظ علی اس نے ٹیسٹ پاس کر لیا ایک سو بیس نبر ہے پچھلے سال اچھا اس سے میں نے نبر لیا تھا آپ کا اچھا تو میں نے کانٹیک کیا آپ کو اچھا اور مجھے امید تھی کہ بندہ پتہ نہیں کس مزاج کا ہوگا اچھا تو میں نے یہ بھی سوچا تھا کہ پتہ نہیں رپلائے ہوگا یا نہیں ہوگا کیا پوریا میں اپنی دیوٹی کرتا ہے جی لیکن پھر بھی رپلائے آگیا اچھا دستی رپلائے آگیا تو میں نے بہت اپنے دل میں سوچے میں بہت اچھا بندہ ہے ستیج میں سر جو ملے اس سے میں نے رپلائے آنا یا نہیں آنا سٹیج کونسی تھی تیسٹ ہوں کے لئے تیاری کیسے ہی چلتے ہیں سٹیج یہی تھی صرف ٹائم نگلا ہے mistی پہنا اس سے میں نے نکلی ایمی جن بلیب نہیں کردہ میں کہ میں آیا ساڈ جی مزہ سے ہی نلی کونٹیک کرنا تو انہاں کولی پڑھنا تو یہ سواستے میں تو اڈینا کونٹیک کیتا ہے بیسی انہیں تو اڈینا کونٹیک کیتا ہے تو بہت ہی اچھا لگا ہے ساڈ جی پہلی فرس اے ملاقات ہے باہدہ میں پہلے ہاں ساڈ آف ہونتی رہاتا ہے جی جی ایم ورشب تھی میں ایسی ترہاتا ہے بس یہ باتیں تو ہی آپ یہ بتاؤ کہ جب آپ ٹیسٹ میں بیٹھے تھے تو آپ کی تیاری کیا تھی تیاری ساڈ جی بیل کو مکمل تھی مکمل مطلب تین سو انی تڑھی ہے ویڈیو نے مکمل دیکھی ہیں اچھا ساری ویڈیو دیکھی ہیں ساری ویڈیو دیکھی ہیں اچھا محترم پہلے آپ نے مارکس تو بتا دیں آپ کے نمبر کتنے آئے تھے ایک سو پنجی ایک سو پنجی پچیس اچھا جی ایک سو پچیس نمبر تھے تیاری فل تھی نمبر اتنے کام کیوں آئے ہیں سار جی پتا نہیں ریڈنگ دا ریڈنگ دا جدا سوال ہے نا اچھا تھوڑی اردو میں بات کریں نا اردو سار جی کی کہتے ہیں اور سب جب آپ ٹیسٹ میں بیٹھے ہیں تو آپ کی تیاری تیاری کیا تھی اچھا سار جی میری تیاری فل کمپلیٹ تیاری تھی کمپلیٹ مطلب کمپلیٹ مطلب آپ نے 319 ویڈیو ساری دیکھیں ساری ویڈیو دیکھیں اس کے بعد جو بک 1 اور بک 2 اور ریڈنگ لسننگ بک 1 کمپلیٹ ہے بلکل کمپلیٹ تھی بک 2 کے میں کتی سے پیندیس اور اکتالیس سے انچاس اکتالیس سے انچاس بس اور ریڈنگ لسننگ ریڈنگ کے آٹھ سو چالیس تک لسننگ میں نے چھے سو اسی تک اور ہر بک کو میں نے دو دو بار کمپلیٹ کیا تیاری بہت اچھی تھی لیکن جو ریڈنگ کے کوئسٹن تھی جب آپ پیپر میں بیٹھے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں کتنے مارس لے کے اٹھوں گا مجھے تو یہ تھا کہ شروع سے ہی میں نے اپنا ایک ہی ذہن بنا ہوا تھا ایک سو اسی یا چاسی نمبر ہوں گا انشاءاللہ تو اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا چلے شکر اللہ کا پاس ہوگئے شکر الحمدللہ مجھے کہ آپ اکیڈمی بھی گئے ہیں نہیں نہیں سر جی ایک دن بھی اکیڈمی نہیں گیا صرف گھر پر ہی یوٹیوب سے سر مذہب سین صاحب کا چینل آپ کا اچھا ادھر جسے میں نے ساری تیاری کی ہے اچھا یار اگر آپ کسی اور چینل میں بھی بھی نمبر تھوڑے زیادہ آ جاتے ہیں سر جی مجھے نہیں لگتا کیونکہ کسی اور کا انتازم مجھے شاید پسند آتا یا نہ آتا یا وہ اچھی طرح پڑھاتا یا نہ آتا بلکل آپ نے ایک ایک لفظ کا ہی معنی بتایا اور ذہن میں بیٹھ بھی جاتا اسی طرح سمجھ آ جاتا صاحب یہ بتائیں جب آپ پیپر میں بیٹھ ہیں ٹھیک ہے پیپر سٹارٹ ہو گیا سب سے پہلا question کیا تھا سب سے ریڈنگ دے بارے کوئی علم نہیں ہے نہیں پتا یہ مجھے پتا کہ پہلے دو question جو ہے میرے بلکل صحیح ہے بلکل صحیح دو question پہلے اس کے بعد چود ماہ اور پندر ماہ دو question بھی میرے بلکل ٹھیک ہیں باقی جو سولہ question اس کے بارے مجھے نہیں پتا وہ غلط ہے نہیں مجھے میں نے یہ کہا تھا کہ یا اللہ باقی آپ کی سپرد ہے جب آپ ریڈنگ کا پیپر چال رہا ہے ریڈنگ کا پیپر اینڈ پہ جا رہا ہے کیا لگ رہا ہے کہ پیپر میں ہیں یا نہیں جب اینڈ پہ تین منٹ اور کچھ سیکنڈ رہ کے تھی میرے سات جو مار کرنے والے رہ گئے تھے اچھا میں نے سوچا کہ اس کو مار کرنا ہے کہ غلط ہو جائے یا صحیح ہو جائے اللہ کی سپردگار کے اور ان کو میں نے وہاں آپشن پر کلک کیا جو جو رہ گئے تھے وہ میں نے کلک کیا پتہ نہیں وہ غلط ہوئے یا صحیح ہوئے نہیں مجھے پتہ میں نے پوچھا کہ جب ریڈنگ کا پیپر چال رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ میں بس گیا جب ریڈنگ کا آخری وقت چال رہا تھا مجھے یہ ہی لگ رہا تھا کہ ریڈنگ کے حساب سے میں گیا ٹیسٹ سے باہر ہوں میں ابھی ریڈنگ کے حساب سے میں باہر تھا پھر اللہ کے فضل کر ہم سے لسننگ کا شروع ہو گیا ہے لسننگ کے اکی سوال سے لے کر چونتی سوال تک اے ٹو زی میرے کمپلیٹ تھے بلکل صحیح تھے ہنڈرڈ پرسنٹ مجھے یقین تھا کہ یہ صحیح ہے ٹھیک ہے اس کے بعد چلمان والے سوال وہ بھی میں نے تقریباً تین یا چارہ آئے ہیں ایک غلط ہے ان میں اور تین صحیح ہیں اس کے بعد ایا گیا لے دو یا تین ایا ایک صحیح ہے ان میں اور دو وہ غلط ہے نہیں جب لسننگ کا پیپر سٹارٹ ہویا تو آپ کو کوئیسن نہیں یاد کہ کون کون سی کوئیسننگ کے کوئیسن میں جوتی والی تک تشویر آئی تھی تین جوتی تھی اور کونٹر تھا اس میں کونٹر تھا اس میں اس کا تیسرا آپشن صحیح تھا اچھا اس کے بعد ایک تصویر آئیہ پٹی لبیٹ رہے تھے اچھا ایک تصویر آئیہ انجیکشن لگا رہے تھے ٹھیک ہے ایک سنی پلاس چپکا رہے تھے اور ایک فاس اور وہ اس نے پوچھا کہ چھو سارل تیکا لگوانا اس سب سے فرسٹ والی تصویر تھی وہ میں نے کلک کی وہ صحیح تھا اس کے بعد پھر اس نے پٹی کے بارے میں پوچھا وہ آپشن فور والا صحیح تھا وہ میں نے کلک کی ہے صحیح ہے اس کے بعد سار جی کوئی یاد نہیں آ رہا اچھا اچھا جب یہ پیپر احتتام کو جا رہا ہے لسننگ کا پیپر اینڈ پہ ہے کیا لگ رہا ہے لسننگ کا پیپر جب اینڈ پہ تھا احتتام پہ تھا تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میں پاس ہوں لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ ایک سو داس آئیں گے یہ پتا تھا مجھے یقین ہو گیا مطلب کہ جب بندہ پیپر کر رہا ہوتا ہے تو بندے کو اتنا اندازہ ہوتا ہے کہ میں پیپر میں ہوں یا میں فیل ہو گیا جو آدمی جو لڑکا جو بھی شخص پڑھتا ہے کورین لینگویج اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میں نے کتنے نمبر لینے ہیں مثلا کتنے کوئیسن میرے صحیح ہیں کتنے غلط ہیں وہ بندے کے دماغ میں آرہی کلگریٹنگ ہو رہی ہوتی ہے یہ میرے بھی ہو رہی تھی جب ریڈنگ کا پیپر میں نے کپلیٹ کیا مجھے یہ پتا تھا کہ اس میں بیس یا پچیس نمبر صرف آئیں گے اور اس کے علاوہ نہیں کوئی بھی آئیں گے ہاں لسننگ کا جب سار جی پیپر ہوا تھا اس میں مجھے اکی سے لے کر چوتیس تاک جب ٹوٹلی صحیح ہوئی ہے مجھے یقین ہو گیا تھا اب میں پاس ہو گیا ہوں نمبر پتا نہیں ایک سو دارس آئیں گے یا پندرہ آئیں گے یا پیس آئیں گے اچھا جب ساب میٹ کیا ہے ٹھیک ہے ریزرٹ آنے والا ہے تب کیا جی سر جی ساب میٹ میں نے کیا ہے ساب میٹ کرنے سے پہلے دو دفعہ ایتر کرسی اور دو دفعہ میں نے سورت اخلاص سورت ناز فلک یا درود ایک دفعہ پڑھ کر میں نے کمپیوٹر کی سکرین پر پھوک مار دی اللہ حافظ تو میں نے نہ اپنی آنکھیں بند کر رہی ہیں ٹھیک ہے اپنے آنکھیں بند کرنے کے بعد پھر میں نے ایتر کرسی پڑھ کے اپنے اوپر پھوک ماری ہے ٹھیک ہے پہلے رائٹ سائیڈ پر پھر لیپ سائیڈ پڑھ شو ہو گئے ہیں دیکھ لو اب وہ کھڑے ہو جائیں جن کے وان ٹین سے زیادہ ہیں ٹھیک ہے اور جو فیشنگ والے کنسٹرکشن والے یا دوسرے جن کے ایٹی پرسنٹ سے ایٹی مارک سے زیادہ ہیں وہ کھڑے ہو جائیں تو میں نے اپنی آنکھیں کھولی پہلے میں نے پھوک ماریا پڑھ کر پھر میں نے سکرین پر دیکھا تو شکر الحمدللہ پڑھا ایک سو پچیس نمبر میں آگئی تھی ماشاءاللہ میں نے اللہ کا شکر بہت ادا کیا اب صاحب ایک بار پھر آپ کو بہت بہت مبارک ہو خیر مبارک صاحب اچھا جی پھر نیکسٹ نیکسٹ انہوں نے کہا جو پاس ہیں وہ کھڑے ہو جائیں ہم کھڑے ہو گئے ہیں اچھا انہوں نے کہا آپ کو مبارک ہو پھر انہوں نے ہمیں دوسرے کمرے میں شفٹ کیا ادھر ہمارا کلر بلائن ٹیسٹ ہوا ہے ٹھیک ہے کلر بلائنڈ میں کھڑا مکس ہو گئے ہیں لڑکا تھا جی سر جی ہم سترہ یا اٹھارہ لڑکے تھے ٹھیک ہے ایک لڑکا جو چار دفعہ بھولا ہے اور تین لفظ اس کو نہیں آئے ٹھیک ہو گئے اس کی دفعہ جو وہ کورین ہیڈ کا سٹاف کا ہیڈ تھا جو لے رہا تھا ٹیسٹ انہوں نے اس طرح ایسے کیا مطلب مکس ہے بندہ مکس ہے بندہ مجھے بھی لگ رہا تھا کہ یہ مکس ہے میری چوتھی وڑی تھی ایک دفعہ میں نے ایسے کر کے دیکھا مجھے صحیح نظر نہیں آیا اس نے ڈائلی اٹھا کے میں نے آگے کر دیا پھر مجھے آیا وہ سکس تھا لفظ سکس میں نے بتایا اس کے بعد اس بندے نے چھئے یا سات مرتبہ مجھے سوال کی ہے میں نے دستی دستی اس کو بتا دیا ٹھیک ہو گئے اس میں ایک فور ایک تھا یا سیون سکس تھا اس لڑکا جو لڑکا تھا اس کی تقریباً یارمی یا بارمی پوزیشن تھی ٹھیک ہے اس لڑکے کو چار دفعہ مس ہوا ہے اور تین لفظ اس کو بھولے ہیں اس کی دفعہ اس بندے نے اس کو اورین سٹاف کے ہیڈ میں ایسے کیا ہے اور ہر لڑکے کی دفعہ وہ نیکسٹ بول رہا تھا اس لڑکے کی دفعہ نہیں اس نے بولا یعنی کہ وہ غصے میں تھا یا جو ہی کا معاملہ تو یہ معاملہ پاکستانی ایک آدمی تھا انہوں نے کہا کہ آپ کو مبارک ہو آپ پانس ہو گئے اب سکیل ٹیکس کی تیادی کرو اور اللہ سے دعا کرو کہ آپ جلدی جلدی کوریا میں شفٹ ہو جاؤ میری دعا ہے کہ آپ جلدی جلدی کوریا جاؤ ٹھیک اللہ پاک آپ کو جانا مزید کامیابیاں اور آخر میں جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کو کیا پہگام دیں گے سر جی آپ کی دعاوں کا شکریہ اور دیکھنے والوں کو یہ ہی میں کہوں گا کہ محنت کرو اور جی بھر کے محنت کرو اس میں محنت کی بہت ضرورت ہے اور جو کہتے ہیں کہ دیکھا جائے گا تو ادھر پھر آنکھیں ہی ایسے نکال نکال کر دیکھتے رہے ہیں ادھر ہمارے گاؤں کے پاس آج ہی لڑکا گیا ہوا اسلام آباد اس نے بیس ہزار یا پہلے دن اپنے پے کی یا فیس اکیڈمی کی اور ایک دن بھی وہ اکیڈمی نہیں کیا اور آج اس کا پیپر ہے اور داسیہ بیس اس کے غالب نمبر آئے ہیں اچھا جی آپ صاحب آپ سے ملکہ بہت اچھا لگا ہے اللہ پاک آپ کو مزید کامیابیاں عطا فرمائے اور آپ صاحب کا پیغام ہے جی محنت کرو اور جی بھڑ کے محنت کرو تو مجھے امید ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کے لئے ملا ہوگا تو اگلی ویڈیو کے لئے مجھے دیں اجازت تب تک کے لئے اللہ حافظ